ہیلو گائیز ویلکم ٹو ویریفائیڈ ریکشن یوٹیوب چینل میں ہوں سب اسمیل اور میرے ساتھ ہیں نوید پلوچ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے ایسے ہیں تو آج ہم جس ویڈیو پر ایٹ کرنے والے ہیں اس کا ٹیٹل ہے پاکستانی ریاکشن آن ویرات کولی جیہاں گورو کپور این ویرات کولی کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزی جس کا سوگی وہ سوچ اون کرنا بڑتا ہے یہ دیفورٹ سیٹی ہے یہ دیفورٹ سیٹی ہے جیسے ہی اپنا محول مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتایا ہمارا کیا ہوگا ہے پھر میں آیا ہے اس لی ہوں میں آیا ہے تمہارا پیسلا اپیسوڈ دیکھتے ہوں مجھے انسپیریشن ہی پیسلے اپیسوڈ سے ملی جب تک میں نے نے اپیسوڈ نہیں دیکھا تھا میرا من نہیں تھا اچھا لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ he doesn't try to be funny but he is that's what we love about دانت دینی بڑی گی ان کی بارہ آپریشن کرا کے بھی مطلب کیا دینی بڑے گی دانت دینی بڑے گی دانت نہیں میرے کو سب سے پتا اس مرضہ کیا راتا ہے اس شو میں کئی لوگ آتی ہیں سے ہندی میں بات ہوتی ہے کئی اسٹریل میں آتی ہیں ان سے ٹچ انگلیش میں بات ہوتی ہے میرے اندر کے سارے بندیاں انٹیٹین ہو جاتے ہیں نہیں لینے ڈیertos جی تو لگدی پنجاب بن لگدی پتھولا لگدی نہیں تو سارے آن تو بکھنی تینے سوٹ سوٹ کر میرے کو ہندو دو پتھولا اسی کو مرحبا ہاتھ نہیں ہے پتھولا is a پنجابی good looking woman good looking woman is a پتھولا yes wearing a suit Okay we would urge young people not to use that word in public unless you are talking to Punjabi people پتھولا اور ایک اور ہندو ہاں جی تو تک تو تک تو تک تو تک تو تک ہی جماعلو چھوٹا تھا مجھے لگتا تھا دائی جماعلو ہے سب کو ہی لگتا تھا ہم کو سب کو ہی سکھایا ہوا تھا اچھا ایک اور مدو ہاں ہو 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 اسک تیرا تلپاہ سکھبیر پاہجی تو اپنے عشان چنم عشان چنمہ نے بھی بال بڑھا ہے وہ پیچھے بال بانگیا ہے وہ نیبر کالا چنمہ پہلا ہے وہ سکھبیر نام رکھ دیا لمبا بھی ہے who are the other Punjabis in the team now کافی جو باقیوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی نہیں باتیں پنجابی میوزک چلتا ہے صرف چینج روم میں کیونکہ آئی پوڈ زیادہ لوگ لاتے نہیں ہر دیکھ پاندیا کہ بس آئی پوڈ ہے اس میں سارے انگلیس گانے ہیں اس کو ایک بھی گانے کے پانچ ورڈ بھی نہیں آتے اس کو بس بیڈ چھہیے اور وہ بس ہلتا رہتے تو اس کے گانوں سے ہم ایریڈیٹ ہو جاتے ہیں بچا میرا آئی پوڈ میرے آئی پوڈ میں پنجابی گانے کبھی کبھی ہندی رومانٹک سانگ بھی ہوتے ہیں لیکن باقی پنجابی مول تھوڑا لائیلی رکھنا ہے لائیلی رکھنا ہے پنجابی ہونے چاہیے ٹیم میں ایک دو شکھر ہے میں ہوں تو ہمارے لوجستکس مینجر ہے رشی رشی کے شپادیا ہے گجراتی باٹ بارن ان جلندر عجیب سمکس ہے لیکن پنجابی ہو باقی کون ہیں انٹرٹین کرنے والے انٹرٹین کرنے والے بہت لوگ ہیں عارتک پانڈیا تو پہلے ہی منشن ہو چکے ہیں تو اس جیسا مطلب کھویا ہوا آدمی میں نے life میں نہیں دیکھا مطلب وہ کچھ بھی بول دیتا ہے اب اس نے Ash کا نام لے رہا تھا Ashwin کا کچھ دن پہلے تو وہ جلدی ہمیں کہتا ہے آرے وہ روی کش آف Ashwin کیا بولنگ کرتا ہے روی کش آف کوئی اس کا کچھ کنٹرول نہیں ہے زبان پہ مطلب دل کا بہت صاف ہے لیکن کچھ بھی بول دیتا ہے روی شرما is actually one of the funniest people you've ever come across you've spoken اس کا کیا ہے best اس کو کوئی issue address کرنا وہ proper اپنا تکوری بھاشا میں بولے گا جیسے اب میں نے بولنا ہے کہ لکھندوالوں میں بہت ٹرافک ہے وہ بتے کیسے بولے گا کہ ارے وہاں ہے نا بوت یہ ہے اچھا پانت سیکنڈ ہو گئے دس سیکنڈ ہو گئے ارے بٹ بوت یہ ہے مطلب تم سمجھو گی کہاں ہے اور کیا ہے میں نے تو بول دیا اب تمہارے اوپر ہے تمہارے دماغ کرنا تیز ہے میں ایکسپلین نہیں کروں گا کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں اچھا اچھا انیشالی نا جب رویت he was bursting onto the scene تو ہمیں بڑی نا کیوریوسٹی ہوتی تھی رویت شرما کا نام بہت مطلب مطلب everyone said یہ ایک پلیئر آرہا ہے یہ ایک پلیئر آرہا ہے تو بڑی کیوریوسٹی تھی کہ یار یونگ پلیئر تو ہم بھی ہیں ایسا کونچا پلیئر آرہا ہے ہماری کوئی بات نہیں کر رہا تو وہ تیوڈی وڈی وڈکپ تھا تو اس کو بیٹن کرتے دکھا رہا میں نے تو میں ایسی بیٹھ گیا تو میں نے ایسی بیٹھ گیا میں نے کہا بیٹے آج کے بعد کچھ مط بولنا بھی کچھ مط بولنا بیٹے پیسہ مطلب یوں مطلب 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 ‧ کچھ مطلب لہا جب ان جان وقت ہی سکتے ہیں روحت کے باس ایک دکھن Stein ایک نیزر دیڑ ہاں ایک روحیہ جو چیزے جو اس کو دیلی یوز کیا ہے وہ سیدھا ہاں ای ڈونٹ کیر نیا لے لیں گے اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے چھوٹ گیا ہے بس آدھے راستے ہو جاتی ہوتل میں اس کو یاد ہے میرا آئی پیڈ پلین میں تھا پاسپورٹ تو نہیں ہوئے نا کبھی اس کا بچارے گا پاسپورٹ بھی اس نے چھوڑا ہے دو تین بار بڑی مشکل سے اس کا ریٹریف کیا ہے لوگسٹیکل مینجر نے میسیج ڈالنا شروع کر دیا کہ روید سے پہلے پوچھا سامان ہے جات جی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے شکر دوان تو ایک بار دلی کا ماش تھا ہمارا رنجی ٹروفی کا اور وکیٹ کیپر ہمارے پونیت بسٹ تو فرس سلپ میں شکر دوان سیکنڈ سلپ میں میں تو اوہر ہو رہے کے بعد ایک روشنی ارا کلب میں ماش تھا تو ایک نیا نیا ٹیم میں پلائر آیا اب وہ آئے اور بار بار میں سے بولے کیا بیٹ ہے یہ کھان سے لیا ہے جوتے کھان سے لیا ہے تو میں ایریٹیٹ ہو جاتا ہوں پرشان ہو گیا میں نے کہا یہ لڑکا جب دیکھو دن میں جب پیچھ مڑ جاؤ تو وہ کھڑا ہوتا ہے میرا تو ایسا حال ہو گیا تو وہ پونیت اپنا وکیٹ کیپر تھا ہاں مطلب لڑکا انوائنگ ہو سکتا ہے لیکن ٹھیک لڑکا ہے تو بھائی ساب شکر دوان جی انہوں نے اپنا دماغ چلایا جادوی کہتا ہے وہ لڑکا تو ٹھیک ہے لیکن وہ نوٹ بکس میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے کہا نوٹ بکس کیا ہوتا ہے کیونسی بکس بولتے ہیں گود بکس کو کہتا ہے نوٹ بکس میں نے کہا سکول میں نے کہا چوہی نہیں اور سلب کھڑی ہے کیپر کھڑا دونوں اسرے اور میں زمین کی آدمی گود بکس کو نوٹ بکس کیسے بول سکتا ہے اور سیریسلے ایسے لیول پر آپریٹ کرتے ہیں بہت مزا آتا ہے اس کو بھی لگتا ہے کوئی فکر نہیں دلیا گی چانس ہی نہیں ہے ایک بار اس کو یاد ہے نیو یور پارٹی تھی دلی میں ہمارا ایک دوست تھا تو بڑا نیو یور پارٹی ہوگی بڑا مزا آئے گا مزا تو آئے گا بھائی صاحب کہیں گاڑی میں جا رہے تھے گھر تو تو فون آگیا کسی کا اس بندے نے بولا تو یہ ٹریک میں چلا رہا ہے اور بات کر رہا ہے اور ٹریک ہوگا اور نکل نہیں تو اس نے بولا کی اچھا یہ مبائی میں فنکشن ہے تو آپ کو آنا ہے تو ہمیں چیپس بنانے تو کرانے ہیں اس نے بات میں فون کرو کر رکھا اور بھائی صاحب نے کار چھپوا دی رات تو اس کے باس ٹکٹ آگئی تو اس کا فون آیا کہا ہاں جی وہ کل کا سب پروگرم فت ہو گیا آپ کی اتنے بجے کی فلائٹ ہے کہتا میری دوپیر میں تو آپ سے بات ہوئی آپ نے بولا ہاں ٹھیک ہے میں ان کو باد میں فون کرنا آپ نے کار چپا دیا کہتا آپ کی فلائٹ ہے یہاں بام بے پنکشن ہے ہم لوگوں کو پارٹی کر رہے ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں کون ہے ہم پارٹی کر رہے ہیں بھائی صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں نیو یور کے فنکشن پہ ٹھیکی پر کیا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا اس نے کارٹ چھپا دی اب میں کیا کروں ہم دلوپا ایسار بھی خطان ٹھیک 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 تو یو بھی نے کہا کہ تو بیسٹ ویراد کو پیم بھیل اس کو ایک بار ہی کنجوز بولو کہ تو وہ ہمیں کیا بولنے رہنے دو ان کا سیدھا سیدھا حساب ہے جو آشو بھائی نے بولا نا صحیح بات ہے چوری کس نے کی میں نے نہیں گری سال وہ بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی میرا محل بنا ہے اس سے پہلے ہی محل بنا دو تو کوئی قویششن ہی نہیں کر سکتا جس نے پہلے بول دیا اس کا حق ہو گیا ان کا بات ہے کیا حساب کتاب تھا شروع میں میرے کو فون کرتے دے چی کو روٹیا مانگا اچھا جی کیا کھانا ہے مانگا لے مانگا لے کچھ بھی مانگا لے کبھی بتانا نہیں کی کیا کھانا ہے میں نے مانگوا دیا پانیر کون پالک دال یہ وہ کھانا آئے گا پہلی بائٹ دال کی خواہی یہ دال ہے یہ پالک ہے مطلب اب آرڈر نہیں دینا دوسرے سے آرڈر کرو اور پھر اس کی برائی کرو بیٹھ کے کرٹیسیز کرو یہ کیا کھانا مانگا ہے یوزلیس اگلی بار بولو گے نا کیا کھانا ہے تو ہی مانگا لے کبھی آج تک نہیں بولا کیونکہ کرٹیسیز کرنا ہے بیٹھ کے چب تک وہ مسالہ نہ ملے رہا اندر تک تب تک مزا نہیں آتا ان کو زیک نے کہا نیرات کو لگتا ہے کہ وہ بڑا بڑا دیسپٹیو بولر ہے وہ دن گئی ابنی نہیں میرے سے بولنگ مطلب میں کر دیتا ہوں بولنگ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں لوگوں کو ڈیسیو کر سکتا ہوں ایسا ہوا بھی ہے دو تین بار کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا بول آ کانسی ہی ہے کیونکہ میں دو تین بار فسل بھی چکا ہوں بولنگ کرتے ایک بار تو میں فسل بھی بول ڈال دی تھی تو تو مارک باؤچر کیپر تھا ایپیل کا میچ تھا کینگز 11 پنجاب سے اور بھوپارا بیٹنگ کر رہا تھا اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا جب گرتے ہونا تو بال چھوٹتی نہیں ہے اس دن کیا ہوا میں گرا نو بول بھی نہیں تھی اور بال ہاتھ سے چھوٹ گی اور ستمکی اتنی اوپر سے گئی تو بھوپارا یوں کھیل رہا ہے اور بھوچر یوں پھگڑ رہا ہے یہ کر کیا رہا ہے اے آدمی لیچے لیٹا بھوپارا بھول پھگ دی اور سوئنگ بھی ہو گئی رجنی کانت ایسا دوزیک بھابی نے بھی پکیا میرا ایکشنی بھگوان نے اتنا گندہ بنایا ہے مطلب میرے کو کیا ہے وہ ایکشن پتا نہیں ہے میری ریدم یوں سے ایکشن سے بنتی ہے میں اور کسی طریقے سے بولنگ ہی نہیں کر سکتا میں spin بھی ڈالتا تب بھی ایسی ہو جاتا ہے میرے سے نہیں ہوتا آج پہلی بار بریکفرس میں چیمپنز میں سوپ پیا جانا ہے بریکفرس کان ہو رہا ہے ساڑے ہار بجے رات کے سوپے کیے سوپے کیے چیو چیٹنگ کریں ہم چیٹنگ انڈور میں تو کچھ بھی بتا دو انڈور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھار اپکو پتا ہی نہیں ہے بھار اتنی دھوب چمک رہی ہے پاگل ہو گئے ان لوگ جو لوگ سام کو ساڑے ساتھ اٹھتے ان کے لیے بریکفرس ہے کچھ ہوں گے سرو وہ تب سے تڑا پریوں گے بھائی ہمارے بریکفرس کے لیے بھی کچھ کرو لو جی آپ کا ناشتہ آجا what do you usually eat for breakfast every day breakfast sir ہمارا set ہے ہاں جی omelette کھاتا ہوں میں three egg whites one whole egg spinach black pepper cheese some grilled bacon or smoked salmon along with it papaya کھاتا ہوں dragon fruit if available watermelon eat decent amount of cheese for good fats and then after that I carry my own nut butters and then I use gluten free bread in the hotel yeah اس میں لگا کے کھاتا ہوں and then a nice big pot of green tea with lemon اس کے 3-4 کپ ہوں achcha and lunch dinner is all grilled chicken grilled fish yeah when I'm like when my when our trainer mr basu tells me to put on bit of muscle then I increase red meat نہیں toh generally dupair mein grilled chicken mashed potatoes spinach veggies and rath mein seafood you told me 4 years ago on your birthday he said you lifted your shirt 110% that's also that's also that's also Chef when I come to my house where the vatour it is that's vatoura that's silly bread کی فیل آتی ہے اس میں تازے تازے جو پھولے بلاتے ہیں اس میں املی مار کے بھٹورا نیچے جو ویسے تھوڑے پیاز ہری چٹنی اور گاجر کا اچار اور مرچ کا اچار چلو باپر spinach soup بالکل ریالیٹی کی طرف دیماغ کھنکاؤ so it means just the one thing your cheat would just be that one you don't have a dream wish list of itna bada menu ہوگا نہیں میرا cheat جب ایک میل ہوگی تو پھر میرے desire ختم ہو جاتے ہیں اس کے واپس ڈیفولٹ آجاتا ہے یہ کیسے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اب تو ساگینی نیچے ہوگی ہے i'm very possessive about what i eat yeah and how i train you're training like what you're in the gym for like میں جب phone کیا تھا ایک باری بینگلور میں کہا اچھا میں جم میں ہوں میں نے کہا اچھا باد میں ملتا ہوں گے تو میں چار گھنٹے میں قسم کروں گا میں نے کہا کیا بندہ سور ہے ماں پہ کیا کمرہ نہیں دیا اس کو کیا چار گھنٹے usually جب دو سیشن کرتے ہو جم میں تو combine چار گھنٹے ہو جاتے ہیں training کے which is off season yeah season میں آر and a half اچھا metabolism پہ بھی depend کرتا ہے اگر میرا metabolism hardik pandya یا shikhar davan کا بھی بہت اچھا ہے k.l rahul جیسا ہوتا ہے جیسے lean physique ان کی ہم تو کھاتے پیتے گھر گے ہیں چھوٹے ابھی ایک بار کھلی چھوٹ دو کتنی training کر لو چار سال training کر رہی ہو چار دن میں موٹا ہو سکتا ہوں ایسے ہیں چھیکس یہاں تک آئے گا سیدھا چار دن میں دکھ جاتا ہے میرے پر like your earlier younger pictures your face was considerably more like this میری jawline تھی نہیں دون کے رہے جو کھا ہے میں ہاتھ مار کے ڈھومتا تھا پھر بھی نہیں آتی دیا پہلے تو میں نے میٹھا تو ایسا اتنا کھائے کہ میٹھا ہی میٹھا ہی نہیں رہا کتم ہو گیا تو میں سون کے نا میرے کو بڑا ڈیزرٹ سون کے مجھے لگتا ہے کیا بنا ہوگا مطلب میں لفت اٹھاتا ہوں تو میرے کو اچھا لگتا ہے نا تو میں دوسروں کو پھر سیلزمن بن جاتا ہوں اوے کیا کیا مٹھائی ہے کھاؤ 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 کھاؤکھ بیجھنے کی عادت تا ہے میں سیلزمن بن بہت تکڑا ہون تھا اور کچھ نہیں ایک اوگار بیجھتا میں بہت تکڑا ہوں یہ دیکھی کترا بڑیا ہے کترا بڑیا ہو ہے میرا پھر کھا کے سب گالیا دیتے ہیں ماری میں اگلے سوائے جب پندرہ منٹ بیس منٹ زیادہ ڈیزرٹ میں پر لگانے ہوتے تھے lijنے نہیں جو کر سکتے ہیں وہ ہی کھاتے ہیں وہ ہی کھاتے ہیں اور جن کی body allow کرتے ہیں وہ ہی کھاتے ہیں باقی تو ابھی بہت زیادہ discipline ہو گیا یہ تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات 30 سال پہلے تو لوگ پیٹ لکے استمز اور demands نہیں تھی نا گیم کی ویسے اگر آپ کو تین format کھیلنے آج کی دیٹو اگر آپ فٹ نہیں ہو آپ کھیل ہی نہیں سکتے ٹریننگ نہیں ہے تو چانس ہی نہیں ہے آپ کی ریکاوری ہو ہی نہیں سکتے اور میجر انجری ویل بھی بھی ویری کلوس ابھی گیم اتنی پروفیشنل ہو گئی اتنی زور سے آگے بڑھ رہی ہے اگر آپ تیننگ نہیں کرو گے تو آپ اتنی پیچھے رہے ہو گے انجری ویلی اتنی پیچھے رہے ہو گے سچتا مارجن سے پکم سو لٹل ایت سباوٹ کی آپ ایک کیچ کیلے گئے کیچ چھوڑ گئی لوگوں نے کہا اوہ great effort بات آپ کا کیچ تک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ایکسلیریشن کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے اس کے لئے آپ نے کتنی تریننگ کری ہے کیسے نیتریشن ہے آپ اچھے سے سوئے ہو کے نہیں وہ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کا وہ دسٹنس تین سیکنڈ میں کور رہا ہے یا دو سیکنڈ میں کور رہا ہے اگر آپ دو سیکنڈ میں کور کرو گے تو easy catch ہے آپ تین سیکنڈ میں کر رہے ہو great effort yeah it's about margins it's about a second here and there are you training for that extra second or not that's what matters now MS Dhoni نے بولا تھا چار پان سال پہلے کہ میں بیسٹ فیلڈیگ ٹیم پناہوں گا india کو remember this he said it quite a few times as well in public and you guys champion's trophy champion's trophy in 2013 so 4 years ago where we actually fielded better than anyone else in the world yeah so that was a revelation for us 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 that was what happened to us no i mean one was a young team oh that was no i mean that was we were like champion's trophy that it's a young side we'll just go to enjoy ourselves or when a team is looking to enjoy themselves the most the only thing that helps or that allows the team to do something together is on the field so we're enjoying each other's company or the fields the grounds are brilliant in England so the crowd support was amazing so that whole atmosphere counts yeah so we're throwing ourselves around and you know we actually fielded ourselves fielded our way to the finals in the championship and we ended up winning it very special very very special who have you enjoyed batting with the most i know there'll be a few no for reasons yeah in test cricket i think i have enjoyed batting the most with jinx yeah we've had quite a few good partnerships i think i've had few of my best partnerships with chris gil and ab yeah in the ipa it's a lot of fun what a superstar i mean i mean i mean i mean i mean so it's a lot of fun that's it's a lot of fun off the field as well they are brilliant humans with chris gil with chris gil with chris gil we actually have a great understanding we don't even like if he we're running between the wickets and if he says two i just close my eyes and run because i know that his judgement is so correct that i'll make it for you to become captain and to have somebody like MS Dhoni still there at least in one day cricket right first question i want to ask you because i've noticed this about him in the last few years he enjoys being in the game more than even playing the game yeah amazing i don't think i've come across a better cricketing brain yeah um just in terms of planning and you know knowing what's happening in the game and what can be done sometimes i like to follow my own instinct as well um but whenever i ask him anything 8 out of 10 times or 9 out of 10 times he always tells you things that work yeah so it's a blessing to have him you know our friendship has grown over the years immensely uh people try to play a story and try to put food and try to put food we don't even know we don't 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 know what's happening we don't know okay the transition is so good me and him are very close the transition is so good in the field no one has no feeling that he has transitioned everything is going on everything is going on everything is going on we are having fun now so it's i feel really really lucky that he is still around in my initial years of captaincy and i am still learning a lot from him Matthew Hayden said to me that MS goes around finding things funny in everyday life that a 7 year old would find funny yeah he says he is like a child his enthusiasm is like a child yeah he is very very intrigued by things very quickly yeah and he is always looking for something that interests him yeah so yeah Matthew Hayden is not far away from his judgement I recently enjoyed him in Kolkata one day match in Australia so I remember when I became a captain under 17 maybe you had a match maybe so if Bhuvie has to bowl so in general cricketing terms I ask him where is it? which end? yeah so you don't even say where is it? so this new guy came into our academy and he was from Najavgad I had no idea he would play well he would play well so he had bowling so I had a ball and I was the captain and I said where is it? he said he is Najavgad I said I said here where is it? he said he said he said he said so much he didn't understand that I am saying so I told him this story in the match he couldn't stop laughing he feels like he is very serious but in his moments he laughs a lot and His Very interesting and amazing video He was very interesting and amazing and amazing I was very happy to have it. I would love to tell you about it. تو آپ اس بات کو سبجھیں کہ آہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ دونوں ویسی آپس میں گھاپ شاپ کر رہے ہیں کہ گورف کپور ایک اچھے یوٹیوبر ہے لیکن ان کے سامنے آہ آہ انڈیا کے ایک بہت ہی شاندار بیٹسمن موجود تھے ویرات کولی جی یقین مانے آہ ان کا بھی کانفیڈنس دیکھ کے اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا جو ان کے مطلب اٹریکشن تھی پولنے کی اور ایسے فیل ہو رہا تھا کہ وہ انٹرویو نہیں دے رہے وہ بس وہ ایک ساتھ بیٹھ کے سوپ پی رہے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں کسی ایسے لگ رہا تھا دو فرینڈ بیٹھ ہیں اور آپ کوئی اور اس طرح کی اٹریکشن ہی نظر رہی تھی کہ میرا انٹرویو ہو رہا یہ ہو رہا ہے جس طرح پاکستانی ہمارے پلیئرز جو آہیں بازفہ اگر کسی پہلے تو یوٹیوبرز کو ٹیپ دیتے نہیں ہیں اور وہ کہتے جی ہم تو بیزی ہیں حالانکہ بس کیا ہم بیزی ہی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک بات بلکل تہا ہے کہ دیکھے ان کا جو بولنے کا انداز ہے ان کی جو اٹریکشن ہے بہت بہت اچھی تھی ملکہ مائنڈ بلوئنگ بہت اللہ یقین مانے انہوں نے جو قصے سنا ہے وہ بھی سن کر بہت خوشی ہو رہی تھی جب وہ کہہ رہے تھی کے ساتھ اور مختلف انڈین پلیئرز کے ساتھ جس طرح ان کی گپ شپ رہتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک بات بڑی آہ فیرے سے لیے انداز میں بتائی بڑے مزایا اور ٹو دا پائنٹ کے دیکھیں آہ آپ کے اندر بس کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہیروز جو ہمارے لائف ہیروز ہوتے ہیں جیسے کرکیٹ آج پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک تیز گیم ہو چکی ہے جس طرح ویرات کولی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فٹ نہیں ہیں آپ کے اندر فٹنیس نہیں ہے اور آپ کو اپنی فٹنیس رکھنے کے لیے چار چار گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہے اکسرسائز کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی آہ نیند سے لے کر یعنی ریسٹ سے لے کر اکسرسائز تک آپ کی آہ ساری ان باتوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے تب جا کے آپ ایک بہترین تینوں فیلڈ میں یعنی ٹیسٹ تینوں فیلڈ سے مراد ٹیسٹ میں آڈے میں اور آہ ٹی ٹونٹی میں پرفارم کر سکتے ہیں تو دیکھیں جتنے بھی سپورٹس لور ہیں وہ ضروراً یہ جاننا چاہیں گے کہ سپورٹس میں ان کی لائف روٹین کیا ہوتی ہے جس طرح انہوں نے اپنے بریک فاسٹ کا بتایا لنچ کا بتایا ڈینر کا بتایا پھر اکسرسائز کا بتایا ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کو یہ بھی اڈاپشن کرنی چاہیے جو لوگ یا جو تو سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ایک پروفیشنل اڈاپشن ضرور ہونی چاہیے فوڈ سے ریلیٹڈ اکسرسائز سے ریلیٹڈ آپ کے اندر تھوڑی بہت پروفیشنلزم ہونا چاہیے تب جا کے آپ ایک اچھے پلیئر بھی بن سکتے ہیں یہ بھی ویرات کولی کے انٹرویو سے دیکھنے اور سننے کو اور سمجھنے کو سیکھنے کو ملا ہے اور ڈین ایڈ میں یہ ضرور دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ گورو کپور جس انداز سے انٹرویو لے رہے تھے ان کا بھی سٹیل بہت اچھا تھا اور آگے سے جو ویرات کولی ان کو آنسر دے رہے تھے میں کہتا ہوں مائنڈ بلائنگ بہت یہ انٹرویو دیکھ کرنا ہم نے تو بہت انجوائے کیا ہے آپ کے ساتھ امید کہتے ہیں آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اگر انجوائے کیا تو ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ ویرات کولی جو ہیں پانچ نومبر نائیٹین ایٹی ایٹ کو دلی میں پیدا ہوئے اس لیے وہ جب انٹرویو شروع ہو رہا تھا تو پوچھ رہے تھے کہ میرے سامنے کون سب ڈیسنٹ کولی بیٹھا ہے یا دلی کا چھوکرا بیٹھا تو انہوں نے کہا فیلال آپ جو سمجھے دلی کا چھوکرا بھی سمجھے تو ان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو آن ٹریک چلاتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ایک پروفیشنل جو کردار ہے کرکٹ کی دنیا سے لے کر پروفیشنل لائف تک یا روٹین لائف تک ویرات کولی یوں سمجھے ایک برینڈ ہے اس میں تو کوئی شک برینڈ ہیں اور ایسا پاکستانی یوٹیوبر میں ایک تو سچن تینڈولکر جی کا فین ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس وقت جو موجودہ شیننگ سٹار ہیں ویرات کولی یقین مانے آہ جب یہ پاکستان کے خلاف ٹھیر رہے ہوتا ہے نا تو ہمارے دل کی درکت دھک 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 کر رہی ہوتے ہیں یا کہیں ویرات کولی چھککا نہ مار دے کہیں چوکا نہ مار دے مظلاب یاد دعا پھر ایک بات آتی ہے کہ چلو ہار بھی جائے نا تو کہتے ہیں گے یاد ویرات کولی نے بڑا دھویا یاد بڑا دھویا مائنڈ بلوئنگ بہت حالا اچھا انٹرویو بنا ہوا تھا گورو کپور بھی کے ساتھ آہ ویرات کولی کا اور آورال یقین مانے ویرات کولی کا یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ انٹرویو سٹیل دے کرنا ہمیں بہت خوشی ہوئی اور مائنڈ بلائنگ امید کرتے ہیں آج کا ہمارا ریاقت آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی افلاف یہ رہی رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائے کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چاہاں کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گود بائی